یہ وہ یہ مولانا وہ مولانا یہ علمہ یہ علمہ یہ علمہ یہ تولمہ یہ مولمہ ان لوگ میں بڑھ گیا ہے کون سے یہ چوتی ہے سب ان لوگ بولیں گے ابھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے اس انسان کو تو کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا مشہور ہے بولیوڈ ایکٹر ہے آئے دن ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کبھی جیل سے آ رہے ہیں کبھی کسی لاکھ کسی کو برا کہہ رہے ہیں اکثر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا نام اجاز خان اور مسلمانوں کے لئے کبھی کبھی یہ آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن کچھ دل پہلے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جس میں یہ علمہ اکرام کے خلاف بول رہے ہیں مولانا وہ مولانا یہ علمہ یہ علمہ یہ علمہ یہ علمہ یہ مولمہ ان لوگ میں بڑھ گیا ہے اور ان کا کوئی رہنمہ نہیں ہے ارے نبی نے بولا وہ کرو رہے کونسے علمہ کونسے یہ صدر کونسے وقب بوڑھ والے کونسے یہ چوتی ہے سب ان لوگ بولیں گے ابھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے چھوٹی ہو گھر سے نکلو گے تو ہوگا اس نے کل یا پرسوں ایک انٹرویو اور دیا جس میں اس نے خاص کر معروف رضا خان معروف بھائی جن کا یوٹیو پر چینل ہے ماشاءاللہ وہ بھی مشہور ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے خلاف اس نے زہر اگلا اور ان کو نا جانے کیا کیا بولا جھینگور نا جانے کیا کیا بولا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سامپ اور بچوں سے ڈریئے سر ویسے حدیث ہے نبی نے کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا یہ بتا رہے ہیں حدیث سے پڑھ کے اب جب ایسے لباس والے اچھا مجاہد کی گنتی میں آئیں گے اچھا اور داڑی اور ٹوپی لگا کے وہ لباس لے کے مسلمانوں کو بے وکوب بنایا جائے گا یہ نبی کی خدیث ہے بخاری صاحب کی چیک کر لیجئے گا اچھا ورنہ ایڈی ہمارے گھر آ جاتی ان کے گھر کیوں نہیں جاتی ہم تو اتنے بیسے والے نہیں ہیں اب ان کے فالور کیا بولے کے والے وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے وہ مولانا ہے کہاں گا ہے وہ وہ یوپی والا جو بنایا تھا یوپی برے لیو نام بول گیا بھائی یوپی کا ایک مولانا ہے اس کا ڈال کے ڈال دینا بچارے کو فیمس نہیں ہے اس کو کر دیتے ہم تو کرے گا فیمس مجھے مولانا کا مطلب ہوتا ہے سرپرس اور تو جنگور 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 بولوں گا تجھے تو بار بار یہ بولتا ہے کہ جا تھا نے اولما کو ان کو ان کو وہ کہا ابے جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے انہیں کہیں مار دیا جاتا ہے تو یہ اولما اور تو کہاں چلے جاتے بے موت سے ڈل لگتا ہے نا نماز پڑھتے رو بیٹا دوبک کے آہ سمجھے ہمارے لئے تو ویڈیو بنانے جرور آگا ہے احسد صاحب آپ کے آرے میر سادیک اور میر جاپر کے بارے میں ہمیں سب بتایا اس نے ان کو تو بولا ہی بولا لیکن حد اس وقت ہو گئی کہ جب اس نے سارے علماء کو گھیرے ملے لیا سارے علماء کے خلاف یہ بولا دیکھیں آپ اس کا انٹرویو اس نے اپنے انٹرویو بولا کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو علماء کہاں چلے جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں آپ سے نماز پڑھیں بس جب جب مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے کسی نے ستایا ہے تو سب سے پہلے علماء اکرام نے آواز اٹھائی ہے اور جب یہ دیش آزاد ہوا تو اس کی آزادی میں سب سے پہلے آواز جو اٹھائی وہ بھی علماء اکرام نے اٹھائی ہے تاریخ پڑھو اور جانو کہ علماء اکرام نے کیا نہیں کیا نہ جانے کتنے ہزار علماء نے اپنی جان دے دی اس دیش کے آزادی کے لیے جو آج تم کھلے گھوم رہے ہونا اس دیش میں تو اس دیش کو آزاد کرانے میں بھی علماء اکرام کا ہاتھ ہے یاد رکھنا علماء اکرام کا ساتھ ایک عام انسان کے لیے اس کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے کے بعد تک رہتا ہے اگر علماء اکرام کسی سے مو بھیر لیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا یہ ہیں وہ علماء جو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہیں تو جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں تو سب سے پہلے تمہیں معافی مانگنی چاہیے علماء اکرام سے اور تم کہہ رہے تھے کہ وائرل کرنے کے بعد کیمچنے ہم ان کو وائرل کر دیتے مشہور کر دیتے تمہاری اوقات کیا مشہور کرنے کی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ علماء اکرام کو عالم دین کا مرتبہ ہم نے بلند کر دیا ہے اللہ نے مرتبہ بلند کیا عالم دین کا اور تم نہ جان سکو تو تمہارے لئے بھی ایک آیت اور ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارا اور ہمارا ملاب تو ہوئی نہیں سکتا کس چیز میں تمہارا اور علماء کا کیا جھوڑ تم کہاں پہنچ سکتے علماء اکرام کے مرتبے تک